تو آئے شروع کرتے ہیں نیوز پت پر سفر اور سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ایسی تصویریں جن کا ذکر سرے رہا ہے یہ تصویریں سرکھیوں میں بھی ہے اور سوشل میڈیا پر بھی ہے ان سے آپ کا باخبر ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ چوراہے پر انہی کی چرچہ ہے اور چرچہ شمی والے سپنے کی بھی ہے احمد آباد میں 19 نومبر کو ہونے والے ورلڈ کپ فائنل میٹ سے پہلے ائر شوکا یو جنبوکا اس کے لئے وہاں ریحل شروع ہو گئی احمد آباد کے نریندر موڈی کرکٹ سٹیڈیم کے آسپاس چارجٹ آسمان میں اٹھتے دکھائے دیئے آیو جکوں کی کوشش ہے کہ اس فائنل میچ کو یادکار بنا جائے لہاسا ائر شوکی پرمیشن کے لئے آبیتن بھی کیا گیا ہے محمد شمی کو لے کر ایک پوسٹ توشل میڈیا پر وائرل ہو گئے اس میں ایک یوزر نے لکھا کہ اس نے ایک سپنا دیکھا کہ شمی نے سمی فائنل میں سات ویکٹ لیے یہ پوسٹ ورلڈ کپ سمی فائنل سے ایک دن پہلے یعنی 14 نومبر کو کی گئی تھی لیکن جیسے ہی نیوزیلنڈ کے خلاف شمی نے اصل میں سات ویکٹ چھٹک لیے تو ڈان میٹے یوں نام کے یوزر کی پوسٹ بھی وائرل ہو گئے اس دوران کئی بھارتی کرکٹ پروشن سک پھر سے انہیں ترنت نیند لینے اور ٹیم انڈیا کے لئے اچھا سپنا دیکھنے کو کہنے لگے یوپی کے بہرائچ میں ایک ریسٹورنٹ مالک نے ویراج کوہلی کے شتک کے بعد لوگوں کو مفت میں بریانی کھلائے دراصل ریسٹورنٹ کے مالک نے بورٹ لگا کر یہ بادہ کیا تھا کہ کوہلی جتنے رن بنائیں گے تو وہ اتنے پرتشرت کا ڈسکاؤنٹ دیں گے پھر جیسے ہی کوہلی نے شتک بنایا تو ریسٹورنٹ کو مفت میں بریانی کھلانے پڑ گئی حالانکہ پھر وہاں گراہکوں کی بھی کافی بھیڑ جھوٹنے لگی جس کے بعد پولیس بلانے پڑی لیکن پھر بھیڑ کم نہیں ہوئی تو ریسٹورنٹ کو ہی بند کرنا پڑ گیا اترہ کھن کے علموڑا میں اپنے پیترک گاؤں لوالی پہنچے مہندر سنگھ دھونی پہاڑی رنگ میں رنگے نظر آئے انہوں نے وہاں اپنے بڑے بزرگوں کے پیر چھوئے ساتھی ماہی نے اپنی پتنی ساکشر کے ساتھ اپنی کلدیبتہ گرکنات کی پوجہ کی ساتھی وہ کچھ اور مندروں میں بھی گئے وہی ماہی کو دیکھنے کے لیے وہاں بڑی سنکھیا میں یوہا بھی چھٹیں لہٰذا دھونی نے بھی بڑی ہی سہجتہ کے ساتھ لوگوں سے ملاقات کی اور سبھی کے ساتھ تصویریں گھجوائی مدی پردیش کے بھوپال میں چناؤں سے پہلے ایک شاندار رنگولی بنائے گئے اس کے ذریعے مدداتا جاگرکتا کا سندیش دیا گیا تاکہ شکروار کو ہونے والے چناؤں میں وہڈر بڑی سنکھیا میں ووٹ کریں